ہم پڑھ رہے ہیں اسکیول اٹیک ایونیوز ہم نے اس کی تین جو ویز ہیں وہ ہم نے سٹڈی کی ہیں اور ایک چوتھا ہم سٹڈی کر رہے ہیں جو کہ ویسی کے لیے آپ کہتے ہیں کوکیز کے تھرو بھی آپ جو ہے اسکیول ای اٹیک کو آپ انووک کر سکتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں کہ کوکیز کے تھرو اپنے پریونشن میکنیزم جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے ون ایک کلائنٹ ریٹرنز تو ای ویب اپلیکیشن کوکیز کین بی یوز تو ریسٹور دا کلائنٹ سٹیٹ انفرمیشن کلائنٹس کی جو سٹیٹ انفرمیشن ہے کلائنٹ کا ٹائم کلائنٹ کی آئی ڈی نیم لکیشن اور بہت ساری طرح انفرمیشن جو ہوتی ہے اس کو دوبارہ کسٹمر یا کلائنٹ کی طرف انٹر نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کو ریسٹور کیا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی کوکیز کے آپ تھرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی کلائنٹ سٹیٹ انفرمیشن کو آپ سٹور کر رہے ہوتے ہیں کوکیز میں اور جب کلائنٹ دوبارہ ویب اپلیکیشن کی طرف آتا ہے تو وہ جسٹ کوکیز سے وہ اپنی تمام سٹیٹ انفرمیشن کو ریسٹور کر کے وہ دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے اب چونکہ کلائنٹ کا جو کنٹرول ہے مینز کوکیز کی جو انفرمیشن ہے وہ کلائنٹ اس کو چینج کر سکتا ہے تو یہ ان کو پرمیشن دی گئی ہوتی ہے کلائنٹ کو یہ کوکیز سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو موڈیفائی کر سکے یا ڈیلیٹ کر سکے تو اٹیکر تو اٹیکر جو ہوتا ہے وہ وہ چانس حاصل کر سکتا ہے کہ وہ کوکیز میں جو ہے کوئی چینج کر دے تو جب کوکیز میں چینج ہو جاتی ہے تو جب اپلیکیشن سرور کوئی ایسکیوئل کیوری کو بیلڈ کرتا ہے اور وہ جو کیوری ہے وہ کوکیز کے کنٹینٹ سے بنائی جا رہی ہے تو تب ایزی ہوتا ہے کہ اس اٹیکر نے سٹرکچر اور فنکشن آف کیوری یعنی اس کا کیوری کا جو سٹرکچر اور فنکشن ہے وہ موڈیفائی کر دیا گیا تو اندسوے جو کہ ایکچولی کلائنٹ کو جو ریکوائر نہیں ہوتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جو اٹیکر ہے اس نے کوکیز کی جو انفرمیشن ہے اس کو چینج کر دیا ہے اور جو کیوری ہے اور کیوری جو بیلڈ اپ ہو رہی ہے کہاں سے بیلڈ اپ ہو رہی ہے کوکیز کی کنٹینٹ سے تب وہ چونکہ اٹیکر نے کوکیز کی کنٹینٹ چینج کر دیا ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کیوری جو ہے آلٹیمیٹلی موڈیفائی ہو جاتی ہے اور اٹیکر جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ڈیٹا ہے اس کو میسید ایزلی کر لیتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے اسکیول ایونیوز کو سٹڈی کیا ہے آپ کے ذمہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اسی وہی بک جو آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے اسی میں سے جا کے آپ نے اسکیول ای اٹیک ٹائپس کو آپ نے سٹڈی کرنا ہے اس میں آپ کو کافی سارے ٹائپس دی گئی ہیں لیکن آپ نے کوئی تین جو ہے ان کو الیبریٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے ذمہ اسائنمنٹ ہے آپ نے اس کو کیرفلی پرپیر کرنا ہے اور اگزام پوائنٹ آف یو سے بھی آپ نے اس کو تیار رکھنا ہے Dat is all